بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنورنٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سنورنٹس آج ہم گریٹ ایٹ کا چپٹر فور کی ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے سنورنٹس چپٹر فور کا یہ لاسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے چپٹر فور کے اندر ہمارے پاس کون کونسی ایکسرسائز کی قویسٹنس آویلیبل ہیں اور پھر ان کے ہم آنسر بھی ایڈنٹیفائی کریں گے تو سنورنٹس آئیے پھر آج کا لیکچر فور ملی سٹارٹ کرتے ہیں سنورنٹس یہ ہمارا چپٹر نوبر فور ہے جس کا نام ہے مور آن کیو بیسک آج اس کے ہم ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے لیکچرز ٹاپک وائس ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ختم گیا لی تھے آج دیکھیں گے ایکسرسائز اے کے اندر ہمارے پاس کونسی قویسٹن ہے پھر بی کی بات کریں گے تو بات کرتے ہیں ایکسرس اے کی ملٹیپل چوائس قویسٹن اس کو ہم انشورڈ ایم سی کیو کا نام بھی دیتے ہیں سنورنٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پاس ایک سٹیٹمنٹ اویلیبل ہوتی ہے اور ہم نے اس کے اگینسٹ جو آپشنز ہمیں دی گئی ہیں ان میں سے بیسٹ آپشنز سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے سنورنٹس اس میں دو تین چیزوں کا یاد رکھنے ہیں آپ نے میں نے آپ کو پریویس چپٹرز کے اندر بھی بدایا تھا ایکسرس کے اندر کہ آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے ایک تو یہ کہ آپ نے سٹیٹمنٹ کو اچھی طرح ریڈ اوٹ کرنا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کے جو لیکچرز ہم نے لیے تھے کس لیکچرز کے کس ٹاپک سے ریلیٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ آپ نے جو کانسپٹ لیے تھے ان کانسپٹس کو مائن میں پھر لے کے آئیں اور پھر آپ اس کا آنسر لکھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کا آنسر غلط نہیں ہوگا اس کے بعد اگر آپ سٹیٹمنٹ اچھی طرح ریڈ اوٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اور چیک کریں کہ سٹیٹمنٹ کے اندر سے آپ کو آنسر یا اس کا ہنٹ اگر مل رہا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کی آپشنز آپ ریڈ اوٹ کریں تو تینوں آپشنز کو اس کیس میں اے بی سی تین آپشنز ہے تو تینوں آپشنز کو آپ نے اچھی طرح ریڈ اوٹ ضرور کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ آپشن اے کو ریڈ کرنے اور بی اور سی کو ریڈ نہ کریں یہ بات آپ نے یاد اٹھنی ہے تین اوپشنز کو آپ نے اچھی طرح read out کرنا ہے پھر آپ نے answer جو وہ لکھنا ہے تو start کرتے ہیں number one سے the input command is meant to take a's input b output and c's error messages ابھی students میں نے آپ سے بات کی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے statement کے اندر کہ آپ کو answer یا اس کا hint مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا اب statement کے دور پھر read کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں answer یا اس کا hint ملتا ہے یا نہیں ملتا the input command is meant to take input command input کا مطلب ہے کہ ایسی command جو آپ سے input لے رہی ہوگی mean user اس کو input دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ input command is meant to take کیا take کرے گی وہ وہ basically input ہی take کرے گی وہ نہ تو output take کرے گی نہ ہی error messages لے گی تو آپ کے statement کے اندر ہی آپ کو answer جیا وہ مل گیا mean input command جیا وہ input ہی take کرے گی تو اس case میں آپ کا answer straight forward کیا ہوگا option a تو آپ اس کو select کر لیں گے number two in the following code nm dollar sign is dash variable mean اگر آپ dollar sign کسی کے ساتھ use کرتے ہیں تو وہ variable آپ کا کون سا ہوتا ہے یہ چیز پوچھے گی basically اور سرنس اس کے آپ program اگر دیکھیں وہاں سے بھی idea کر سکتے ہیں یہ آپ کا کون سا جو ہو سکتے ہیں پہلے options دیکھتے ہیں option ہے کہ numeric کیا آپ کا numeric variable ہے یہ آپ کا string variable ہے یا hash variable ہے سرنس numeric اور string کے بارے میں آپ کا already پتہ ہے کہ یہ کون سے variables ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ program کے اندر کیا لکھا ہے input enter your name آپ کو پتہ ہے کہ enter your name mean آپ کو جو نام ہے وہ alphabets ہوتے ہیں mean وہ string ہوتی ہے تو یہاں سے آپ understand easily کر سکتے ہیں کہ dollar sign جو لگایا جاتا ہے یا use کیا جاتا ہے وہ کس لیے use ہوتا ہے وہ string کے لیے use ہوتا ہے mean string variable اگر آپ نے declare کرنا ہے تو آپ اس variable کے ساتھ dollar sign لگا جاتے ہیں nm basically short form use کی ہے name کی تو nm کے ساتھ dollar sign اگر ہے اس کا مصطب ہے کہ name جو ہے یہ string type کا یہ numeric value نہیں ہے تو یہاں سے آپ easily understand اس کو کر سکتے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ کا جو answer ہوگا that is option number b تو آپ اس کو select کر لیں گے اب سوڑن دیکھتے ہیں ہمارا بس number 3 کے اوپر کونسی statement available ہے اور اس کے against جو ہمارا بس options ہے اس میں سے best option ہمارا بس کونسی ہو سکتی ہے so let's see so number 3 control plus c is a keyboard shortcut to copy cut paste اب control plus c اب control plus c آپ نے بہت زیادہ use case اس کو محصصہ word کے اندر بھی آپ use کر رہے ہیں excel کے اندر بھی access کے اندر بھی آپ نے use کیا ہے تو simple یاد رکھے کہ c stands for coffee cut کے لیے آپ جو ہے x use کرتے ہیں آپ وہ c کو use نہیں کرتے ہیں c stands for coffee کے لیے تو اس کے مطلق ہے کہ آپ کی option جو a ہے اس case میں وہ answer ہوگا آپ کا best اب بات کرتے ہیں exercise b کی fill in the blanks کیا آپ کو بس کچھ appropriate keywords آپ کو given ہیں اور آپ کو statements available ہیں اس میں blank spaces آپ کو دی گئی ہیں آپ نے ان blank spaces کے اوپر appropriate keywords جو وہ mention کرنا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے جو keywords آپ کا سمجھوٹ ہیں paste menu bar status window اور val کا function جو یہ keywords آپ کا سمجھوٹ ہیں so number one is the q basic 64 window has a title bar on the top and a dash below it mean title bar کے نیچے کون سی bar ہوتی ہے اس وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے یہ کر کے بھی دیکھتا ہے lectures کے اندر menu bar ہوتی ہے تو menu bar یہاں پہ میں mention کر دیتا ہوں menu bar number two we may see at the bottom of screen a message press any key to continue this is the press any key to continue جو message ہے یہ بیسیلی کیا چیز ہے یہ in fact status ہے تو آپ کے جو appropriate keywords یہاں موجود ہیں اس میں status window کے نام سے موجود ہیں اس کا مجھوٹ ہے یہ آپ کے status window کے لائے گا تو میں یہاں اس کو mention کر دیتا ہوں status window number three the dash function extracts number from the leading part of a string یہ آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ کون سا function ہے جو extract کرتا ہے numbers کو کس میں سے string میں سے to vl mean value کا function ہے وہ یہ کام کرتا تو میں یہاں پہ اس کو mention کر دیتا ہوں v a l number four shift plus insert is a keyboard shortcut to dash text shift plus insert here وہ keyboard کا shortcut ہے آپ نے use بھی کیا تھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کس کام کے لئے use ہوتا ہے تو یاد رکھے گا shift plus insert keyboard shortcut ہے وہ آپ کا paste کرنے کے text کو ctrl v بھی use کرتے ہیں اور shift insert بھی use کر سکتے پیسٹ easily لکھ سکتے گئے اس کو یاد رکھ رکھ آپ نے next exercise ہمارے پاس کون سی ہے اس میں questions ہیں ان کے answers پھر ہم کیسے identify کر سکتے ہیں so let's see exercise c take the correct and cross the wrong ones اس کو true false کا نام بھی دیتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک statement available ہوتی آپ نے یہ identify کر نا ہے کہ یہ statement right ہے یا wrong ہے یعنی غلط ہے یا صحیح ہے یا true ہے یا false ہے تو دیکھتے ہیں پہلی statement if we use question mark لکھاو نظر آتا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ input command کے لئے آپ use کرتے ہیں question mark کو اور آپ لکھاو نظر آتا ہے print command simple run کرتے ہیں تو اس میں پھر question mark کیا ہو لکھا نظر نہیں آتا ہے ہم اس کو کہہ کہ یہ ہماری wrong statement number two the keyboard shortcut to run a program in QBasic is F2 یہ چیز بھی آپ کو یاد ہو چاہیے کہ میں نے lecture کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ exam میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کون کی use ہوتی ہے shortcut keyboard سے جو program کو run کرتی ہے F5 کرتی ہے F2 جو یہ پہ mentioned number 3 rem command is the only way to add comments in QBasic program again lecture سے later ہم نے دیکھا تھا add comments کرنے کے لئے apostrophe sign اس کو use کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ remarks command is the only way to add comments in QBasic program یہ wrong statement ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ apostrophe sign کو use کر سکتے comment کو add کر لئے اس کا مطلب اس کو wrong declare کر دیں گے تو CMR پاس right or wrong statement کو identify کر نے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں right statement آپ کی کون سی ہے wrong statement آپ کون سی ہے اب بات کہتے ہیں XSSD کی answer the following questions کی آپ کو question available ہے آپ نے short answer مینشن کرنا first question is what are the messages that shows up in a successful compilation of a q basic program so اگر تو آپ کی successful compilation نہیں ہوتی تو possible ہے کہ errors show کروائے لیکن اگر successful compilation ہو جاتی ہے تو ہوتا گیا کہ آپ کو output screen show کر دی جاتی ہے اور result آپ کو show کر دیا جات ہے اور آپ کی جو status window ہے اس کے اوپر possible ہے کہ OK کا message لکھا ہو اس طرح آپ اس کو run کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا messages لکھے ہوتے ہیں یا ہم نے mention کر دیا کہ after compilation is over the output window will open اس پر result show ہو جاتا number 2 how do you copy paste text in a program using keyboard only اس question کا answer ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا answer اور کیسے اس کو identify کریں گے تو یہ پھر اس کا answer identify کرتے ہیں اس question کا answer ہم نے اپنے lecture کے بہت detail سے دیکھا تھے copy paste آپ keyboard کے through کیسے کر سکتے ہیں آپ کے ریفرنس کے لیے میں نے textbook کے page number کا بتا دیا page 55 کے اوپر آپ کو اس کی detail مل جائے گی اس کا use کر لی جائے گا میں نے اس سے ریفرنس دیا کہ آپ ایک بک کو open کی جائے گا اور اس کو دیکھئے گا کیا answer لکھا ہو ہے اور ویلن گوڑ ہے کہ اگر آپ نے خود سے پروگرم لکھا ہوگا آپ نے کوپی پیسٹ کر کے دیکھ ہوگا لیکن یہاں پوچھا گیا keyboard shortcut use کرتے ہیں آپ نے ان کے بارے بتانا ہے number 3 what are different ways to insert comment and uncomment in a Q basic program again textbook page 56 اس کو سنیے گا وہاں سے answer identify کریں اور اپنے words میں اپنے پاس لکھ لیجئے گا اپنے ہم بات کرتے ہیں exercise F جو ایک quiz ہے آپ کو statement دی گئی ہے اور آپ statement کے against answer جو وہ بتانا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک quiz کیسے solve ہوگا let's see number one is give any three commands that come under the file option of menu bar menu bar کے اندر آپ پہنی option that is called file option اب اس کے اندر different options ہم نے دیکھی بھی ہم نے اس کو use بھی کیا تھا اس میں سے 3 options کا پوچھا گیا ہے یہاں پہ آپ نے mention کر لی ہے ایک ایک تو آپ new کی کر open and save لیکن آپ ان تینوں کے الابہ وہاں پہ جو اور options موجود ہیں آپ وہ بھی options لکھیں گے تو answer آپ کا ٹھیکی ہوگا لیکن options آپ نے وہ ہی لکھنی ہے جو file کے اندر موجود ہیں تو یہ بات آپ نے یاد اٹھنا ہے number two give two different keyboard shortcuts to copy text of a code keyboard shortcuts آپ نے بتانے کہ text کو copy کرنے کے لئے آپ کون سے keyword shortcut use کرتے ہو دو بتانے ایک تو آپ کو پتا ہے control جیس c کالاتا ہے دوسرا یاد رکھے control insert کالاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے تو میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں c c c c c c c c insert تو یاد رکھے گا آپ c c c c insert کو use کر سکتے ہیں keyboard shortcut کے طور پر اگر آپ نے copy کرنا ہے text پور یہ یاد رکھنا ہے number 3 which menu contains the comment command کون menu آپ کا comment command کو contain کرتا ہے یاد رکھے edit کا menu آپ کا کام کرتا ہے تو میں mention کر دیتا ہوں edit edit number 4 what is the keyboard shortcut to run a program keyboard shortcut آپ نے بتانا ہے کہ program کو run کرنے تو کیسے کریں گے یاد رکھے گا F 5 کی آپ press کرتے ہیں تاک program جو run ہو جاتا ہے تو میں یہ mention کر دیتا ہوں F 5 number 5 can the size of Q basic window be again ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھ دیکھ دی اور ہم نے options کے در دیکھ رہا تھا کہ ہم window size increase or decrease کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو آپ کی statement ہے can the size of Q basic window be increased آپ اس کو کہہ سکتے yes میں یہا mention کر دیتا ہوں yes ایک چیز یاد رکھے گا جو ہم نے یہاں پہ لکھی ہے جو answers لکھے ہیں یہ answers تب ہی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگے جب آپ نے اس کی پریکٹس خود سے کی ہوگی پریکٹس کی ہوگی تو آپ کو اچھی طرح clear ہو چکے ہوگے آپ کے concept clear ہوگے آپ پتا ہوگا کہ آپ نے آنسر کیا لکھنا ہے لیکن اگر آپ نے صرف اور سننے اور دیکھا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ exam کے اندر جب questions آپ کے پاس آئیں سامنے تو آپ کو problem face کرنی پڑ جائے اور آپ کو آنسر سمجھ نہ آئیں اس لئے اس کو اپنے ہاتھ سے آپ